شکریہ احسان تفصیلات سے آگاہ کرنے کا ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جڑا والا سے جہاں جماعت اہل سنت کے زیر احتمام تربیتی ورکشاپ کشمیری کانفرنس منعقد ہوئی ناظم اعلیٰ تحریک اہل سنت مفتی محمد یونس نزویدی کران نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ انسانی حقوق سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کو چاہیے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرے مولانا فضل حق امام احمد رضا فازل بریلوی نے جدو قومی نظریہ پیش کیا اس کی روشنی میں ہمارے اسلاف میں قائد آزم کی قیادت میں جمع ہو کر پاکستان کے حصول کے لیے کوشش کی اس دن سے لے کر آج تک کشمیری مسلمان آزادی کے لیے جستجو کر رہے ہیں اور بھارت اپنے زد پر اڑا ہوا ہے آزادی کی بجائے ان پر کرفیوز سے ان کا چینہ حرام ہو گیا